اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہے ہوں فرائی فش اس کے لیے میں نے ڈھیڑ کے جی فش لے کر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اس کو میں نے ون ٹیبل سپون چاپ لہسن اور ون فور کپ سرکے سرکہ ڈال کر اس کو پانی میں ڈپ کر لیا تھا پندرہ منٹ کے بعد اس کے بعد اس کو چاند کر ساف پانی سے دھو لیا تھا اور چلنی میں ڈال کر اس کو خوش کر لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ون فور ٹی سپون اورنج فوڈ کلر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون زیرہ نمک حزب زائقہ اور ون ٹی سپون کسوری میتی دو ٹی بل سپون بھر کر بیسن ہے اور ون ٹی بل سپون چاول کا آٹا ہے لیمن جوس ہم لیں گے چار پانچ ٹی بل سپون اور یہ ادرک لہسن پیسٹ ہے میں نے پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب چار ٹی بل سپون اس میں صرف پانی شامل کریں گے ادرک لہسن کا لیمن جوس شامل کریں گے چار پانچ ٹی بل سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ مسالے اس میں ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ فش پر مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اب یہ بیسن اور چاول کا آٹا اس میں شامل کر لیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو تین منٹ تک اور فش ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور سارا مسالہ فش پر اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب دوسرے باؤل میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو کور کر لیں گے اور فریج میں تین چار گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو پوری رات کے لیے رکھ لیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو تین چار گھنٹے کے لیے رکھیں جتنی اچھی میری نیشن ہوگی اتنی ہی اچھی فش فرائے ہوگی ہماری اب فش کے ساتھ ہم جو چٹنی سرف کریں گے وہ ہم بنائیں گے یہاں پر میں نے آدھا کھیرہ لیا ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا پیاس کا لیا ہے ہاف ٹی سپون چوپ لیسن لیا ہے ایک ہری میرشلی ہے تین چار ٹیبل سپون ہر آدھانیا لیا ہے ان سب چیزوں کو مکسی جار میں ڈال کر ہم پیس لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ٹری ٹیبل سپون دہی بھی شامل کر لیں گے اور پیس لیں گے اب یہ ہماری ساری چیزیں پیس چکی ہے اب اس میں ہاہ آف کپ دہی شامل کر لیں گے اور دہی کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ون فور ٹی سپون نمک شامل کر لیں گے ون فور ٹی سپون سابت زیرہ شامل کریں گے اور ون فور ٹی سپون دھنیا پاوڈر شامل کر لیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب یہ ہماری جو چٹنی ہے وہ بن چکی ہے یہ فش کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اب ایک سوس بنائیں گے یہ ہاف کپ میں نے سرکہ لیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچے شامل کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ہم فش کے ساتھ یہ سوس سرف کرتے ہیں فش کے ساتھ یہ بہت مزے کی یہ سوس بھی لگتی ہے یہ ہماری سوسز اب تیار ہیں فش کے ساتھ سرف کرنے کے لئے اب چار گھنٹے بعد ہماری جو فش ہے وہ میری نیٹ ہو چکی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے ایک کڑا ہی میں میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ہم فش ڈالیں گے ہمیشہ فش کو گرم آئل میں ڈالتے ہیں پہلے فش آئل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد جو آنچ ہے وہ ہم میڈیم کر لیں گے اب اتنی فش اس میں شامل کرنی ہے کہ آسانی سے اس میں فرائے ہو جائے بہت زیادہ فش کے پیسز اس میں شامل نہیں کرنے ایک ساتھ ورنہ پھر فش جو ہے وہ کرسپی نہیں بنتی جب ایک ساتھ ہم بہت ساری جو فش کے پیسز ہے اس میں شامل کر لیں تو تین چار منٹ بعد ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے پہلے نہیں چلانا چمچ کیونکہ فش ٹوٹ جاتی ہے اب جب فش پر اچھا سا گولڈن کلر آجائے اور فش پک جائے تو اس ٹائم پر فش کے ایک ایک پیس پر اس طرح سے چمچ کو ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ جو فش کے اندر پانی ہو وہ خوشک ہو جائے اور فش جو ہے وہ کرسپی فرائے ہوں اس طرح چمچ سے فش کو دبانے سے فش اندر تک پک جاتی ہے اب ہماری فش فرائے ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اب اوائل میں ہم دوبارہ سے اس طرح سے فش ڈالیں گے یہ فش بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس ریسپی سے ضرور فش بنائیں اب یہ ہماری فش فرائے ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے فش پر آپ بھی میری ریسپی سے بنائیں فش اور پھر مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے آپ کی فش اب اس پر یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ چڑک دیا ہے فش پر اور لیمو بھی اس کے ساتھ سرف کرتے ہیں جو ہم نے بیسن کے ساتھ ہم نے جو چاول کا آٹا اس میں مکس کیا تھا تو اسے یہ فش بہت کرسپی بنی ہے گھر والوں کو بہت پسند آئی ہے اگر آپ کو بھی میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں ایک پیارا سا کومنٹ کرنا نہ بھولیے پلیز اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ